السلام علیکم میں سفیزم الاسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کتاب لے کر آئی ہوں حضرت شیخ فرد الدین اتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 120 جس میں میں باق فٹن یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ کے حالت و مناقب تعرف آپ بڑے اولیاء اور مشایخ اعظام میں سے ہوئے ہیں ریاضت و عبادت کے ذریعہ قرب الہی حاصل کیا احادیث بیان کرنے میں آپ کو درک حاصل تھا حضرت زنایت بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ کو اولیاء میں وہی عزاز حاصل ہے جو حضرت زبرائیل کو ملائکہ میں مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہاں آپ کی ابتداء ہے کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگردان ہو کر رہ جاتے ہیں جیسا کہ حضرت با یزید کا قول ہے کہ اگر لوگ دو سو سال تک بھی گلشن مارفت میں سرگشتہ رہیں جب کہیں جا کر ان کو ہوا ایک فون مل سکتا ہے جو مضموعی طور پر ابتدائی میں مجھے مل گیا شیخ ابو سعید کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کے اورساق سے لبریز دیکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا آپ کے دادا آتش پرست آپ کے پوجہ کرنے والے تھے اور والد بزرگوار کا بستام کے عظیم بزرگوں میں شمار ہوتا تھا آپ کے کرامات کا زہر شکم مادر ہی میں ہونے لگا تھا کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھی کہ جب وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غزہ میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر بچائنی ہوتی کہ مجھے خلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی حضرت بایزید کا قول ہے کہ راحت طریقت میں سب سے بڑی دولتوہ ہے جو مادر ذات ہو اس کے بعد چشم بینہ اور اس کے بعد ہوشے ہوش لیکن اگر یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہو تو پھر مر کے ناگہاں بہتر ہے جب آپ مقتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی ترزمہ یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا اس وقت اپنی والدہ سے آ کر فرمایا کہ مجھ سے دو خستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا لہذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں یا پھر خدا کے سپرد کر دیں تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کی سپرد کرتی ہوں چنانچہ اس کے بعد آپ کے شام کے زانب نکل گئے اور وہی ذکر و شکل کو زندگی کا حصہ بنا لیا مکمل تین سال شام کے میدانوں اور شہراؤں میں زندگی گزاری اسی عرصہ میں یاد الہی کے وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا نہ صرف یہ بلکہ یہ 117 مشائق سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوز سے سراب ہوئے انہی مشائقہ میں حضرت امام زافر شادق بھی سامل ہیں حالات ایک مرتبہ جاتے امام زافر شادق کے خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بایزید فلا تاک میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ آپ نے دریافت کیا کہ وہ تاک کس جگہ ہے امام زافر نے فرمایا کہ اتنے عرصہ رہنے کے بعد تم نے تاک نہیں دیکھا آپ نے عرص کیا کہ تاک تو کوجہ میں نے آپ کے روبروں کبھی سر بھی نہیں اٹھایا اس وقت امام زافر نے فرمایا کہ اب تم مکمل ہو چکے لہٰذا بستام واپس چلے جاؤ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہو گئے تو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ کے زانب تھوک دیا یا دیکھ کر آپ ملاقات کیا بغیر واپس آگئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ مداری سے طریقت کو جانتا تو شریعت کے خلاف کام لگرتا آپ کے عدب کا یہ آلم تھا کہ مجھد چاہتے وقت راستے میں بھی نہ تھوکتے سفر حج میں چند قدموں کے بعد آپ نماز عدا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں انسان ایک دم پہنچ جائے اس طرح آپ پورے بارہ سال میں مکہ معظمہ پہنچے لیکن حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے فرمایا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ حج کے طفیل میں مدینہ منورہ جائے جائے اس کی زیرت کے لئے انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر حاضر ہوں گا چنانچہ جب دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو صدحہ افراد آپ کی ہمراہ ہو گئے لیکن آپ نے ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ایک دن نماز فضل کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں اس کے باوجود بھی لوگ میری پرشتش نہیں کرتے یا سنتے ہی لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے لیکن در حقیقت یہ الفاظ آپ نے نسان غائب سے فرمائے تھے ایک مرتبہ راہ میں آپ کو ایسی کھوپڑی پڑی ہوئی مل گئی جس پر یہ تحریح تھا کہ سمون بکمون امین فہم لا یا لکون یعنی وہ گنگے بہرے اور اندھے ہیں اس لئے کہ وہ عقل نہیں رکھتے یا پڑتے ہی آپ چیخ مار کر بے خوش ہو گئے خوش آنے کے بعد خوش آنے کے بعد اس کھوپڑی کو بوسا دے کر فرمایا کہ کسی ایسے صوفی کی ہے جو ذکر الہی میں اس درچہ سرگردہ ہو گیا کہ نہ تو کان رہے جس سے اللہ کی بات سنے نہ زبان جس سے اس کا ذکر کر سکے اور نہ آنکھ رہی جس سے اس کا زمال دیکھ سکے حضرت زنون نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم رات کو سکون و چین کے ساتھ نین لے کر اہل کافلہ سے پیچھے رہ جاتے ہو آپ نے جواب دیا کہ پوری رات سکون کی نین لینے کے بعد اہل کافلہ سے بچھڑ کر جو پہلے منجل تک پہنچ جائے وہی کامل ہوتا ہے یا سن کر زنون نے کہا کہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرمائے جانور پر اس قدر لادنہ شانے بزرگی کی خلاف ہے تو فرمایا کہ پہلے آپ لوگ غور سے دیکھ لے کہ بوجھ اوٹ کے اوپر بھی ہے یا نہیں چنانچہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پورا بار اوٹ کی کمر سے اوپر تھا یا دیکھ کا جب لوگ حیرت زدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی اور ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اس ان حالات میں بھلا میں تمہیں ہمراہ کیسے سفر کر سکتا ہوں زیارت مدینہ سے فارغ ہوئے اور والدہ کے خدمت کا تصہور آیا تو بستان کے لئے روانہ ہو گئے جب اہل شہر کی آپ کے آمد کی اطلاع ملی تو کافی فاصلہ پر آپ کے استقبال کے لئے پہنچ گئے لیکن اس وقت آپ کو یہ خلجان ہو گیا کہ اگر لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں تو یادِ ہلاہی میں گفلت ہوگی لہٰذا آپ نے ان لوگوں کو متنفر کرنے کے لئے یہ ترقیبی کہ رمضان کے باوضو دکان سے خانہ خرید کر خانہ شروع کر دیا یہ دیکھتے ہی تمام عقیدت مند واپس ہو گئے آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے ازازت شرعی پر عمل کیا لیکن لوگ مجھے برا سمجھ کر منحرک ہو گئے جب سفر سے واپسی میں مکان کے دروازے پہنچے اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ وضو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ اچھا بدلہ دینا یا سن کر پہلے تو آپ روتے رہیں پھر دروازے پر دستک دی تو والدہ نے پوچھا کون ہے عرض کیا کہ یا آپ کا مسافر چنانچہ اس نے دروازہ کھل کر ملقات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس قدر طبیل سپر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بسارت ختم ہو گئی اور گم سے کمر چھک گئی آپ نے فرمایا کہ جس کام کو میں نے بات کیلئے چھوڑا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا اور وہ میری والدہ کی خوش نودی تھی والدہ کی برکت آپ فرمایا کرتے تھے مجھے جتنی بھی مراتب حاصل ہوئے سب والدہ کی حطات سے حاصل ہوئے ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کو پانی مانگا لیکن اتفاق سے اس وقت گھر میں کتن پانی نہیں تھا چنانچہ میں نے کھڑا لے کر نہر سے پانی لائیا مگر میرے آنے جانے میں دیری کے وجہ سے والدہ کنگھر نیند آ گئی میں رات بھر پانی کے لئے کھڑا رہا حتیٰ کہ شدید شردی کے وجہ سے وہ پانی برک ہو گیا جب والدہ کی بیداری کے بعد میں نے پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے پانی تک دیا ہو تھا اتنی دیر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی میں نے ارز کیا کہ میں اس خوف سے کھڑا رہا کہ آپ کہیں بیدار ہو کر پانی نہ پیئے اور آپ کو تکلیف پہنچے یہ سن کر انہوں نے دعائیں دی اسی طرح ایک رات والدہ نے فرمایا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو لیکن میں رات بھر اسی پریشانی میں کھڑا رہا کہ نہ معلوم دہانہ پٹ کھولو یا بایا کیونکہ اگر ان کی مرضے کے خلاف غلط پٹ کھول گیا کہ نہ فرمانی میں شمار ہوگا چنانچہ انہی خدمتوں کی برکت صحیح مراتب مجھ کو حاصل ہوئے ریاضت آپ فرمایا کرتے کہ میں نے بارہ سال تک نقص کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کا مزاہدے کی آگ سے تپایا اور ملازمت کی ہتھوڑے سے کوٹتا رہا جس کے بعد میرا قلب آئینہ بن گیا پھر پانچ سال مختلف قسم کی یہ باتت سے اس پر کلائی چڑھاتا رہا پھر ایک سال تک جب میں نے خود اعتمادی کی نظر سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس میں تقبر و خود پسندی کا مادہ موجود پایا چنانچہ پھر مسلسل پانچ سال تک خوب کوشش کے بعد اس کو مسلمان بنایا جب اس میں خلائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نماز زنازہ پڑھ کر ان سے اس طرح کنارہ کش ہو گیا کہ جس طرح لوگ نماز زنازہ پڑھ کر قیامت تک کے لئے مردے سے زدہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے واصل اللہ کا مرتبہ حاصل ہو گیا آپ مسجد میں داخل سے قبل دروازے پر کھڑے ہوئے گریہ وازاری کرتے رہتے تھے جب وجہ دریافت گئی تو فرمایا کہ میں خود کو حائزہ عورت کی طرح نجیز تصور کرتے ہوئے روتا ہوں کہ کہیں میرے داخلے سے مسجد نجیز نہ ہو جائے ایک مرتبہ آپ سفر حج پر سفر حج پر روانہ ہو کر چند منجل پہنچنے کے بعد پھر واپس آ گئے جب لوگوں نے فشک عظم کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستہ مجھے ایک حبشی مل گیا اور اس نے مجھے اسرار کے ساتھ یہ کہا کہ خدا کو بستان میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے چنانچہ میں میں واپس آ گیا حج کے سفر میں کسی نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے فرمایا حج کا پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ رقم ہے فرمایا دو سو دنہ اس نے ارچ کیا کہ میں مفلس ہوں اور آیالدار ہوں لہٰذا یہ رقم مجھ کو دے کا سات مرتبہ میرا تواف کر لیجی تو اسی طرح آپ کا حج ہو جائے گا آپ نے اسی کے کہنے پر عمل کیا اور وہ رقم لے کر رخصت ہو گیا جب آپ کا مراتب میں حضافہ ہونے لگا اور آپ کا کلام عوام کے ازہان سے بالتر ہو گیا تو آپ کو سات مرتبہ بستان سے نکالا گیا جب آپ نے نکال لے کی وجہ پوچھی تو کہا گیا کہ تم نہایت برے انسان ہو آپ نے فرمایا کہ جس شہر کا سب سے برا انسان با یزید ہو وہ شہر سب سے اچھا ہے ایک شب آپ عبادت کھانا کی چھت پر پہنچے دیوار پکڑ کر پوری راست ساکت کھڑے رہے جس کے وجہ سے آپ کو پشاپ میں کھون آ گیا جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہے اول یہا کہ آج میں خدا کی عبادت نہیں کر سکا دو میہ کے ایامیں توفوریت میں مجھ سے ایک گناہ سرجت ہو گیا تھا چنانچہ ان دونوں چیزوں سے ایسا خوف جدہ تھا کہ میرا قلب خون ہو گیا وہ خون پشاپ کے راستے سے نکلا تاکہ کہیں کسی کی آواز سے میری عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے اس لئے مکان کے تمام سراغ بند کر دیتے تھے عیسیٰ بستانی کا قول ہے کہ میں تیس سال آپ کے ساتھ رہا لیکن کبھی آپ کو بات کرتے نہیں دیکھا آپ کی یہ عادت تھی کہ جانوں میں سر دیئے رہتے اور جب سر اٹھاتے تو پھر فوراں ہی سرد آخ کھیچ کر جانوں پر رکھ لیتے حضرت سہلکی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بستانی نے جیسا بیان کیا وہ کبس کی قیفیت ہوگی ویسے آپ حالتِ وست میں لوگوں سے باتیں بھی کرتے اور فیض بھی پہنچاتے تھے قیفیتِ وست ایک مرتبہ حالتِ وست میں آپ نے کہہ دیا کہ سبحانی ماں آزم شانی یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے جب اختتامِ وست کے بعد ارادت مندوں نے سوال کیا یہ جملہ آپ نے کیوں کہا فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے ایسا کوئی جملہ کہا ہے لیکن اگر آئندہ اس قسم کا کوئی جملہ میرے زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالنا اس کے بعد دوبارہ حالتِ وست میں پھر آپ نے یہی جملہ کہا جس پر آپ کی مردین قتل کر دینے پر آمادہ ہو گئے لیکن پورے مکان میں انہیں ہر سمت بایزید ہی بایزید نظر آئے جب انہوں نے چھوریا چلانی شروع کی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پانی پر چھوریا چل رہی ہوں اور آپ کے اوپر اس کا قطعن کوئی اثر نہیں ہوا پھر جب کچھ وقفہ کے بعد وہ صورت رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی تو دیکھا کہ آپ محراب میں کھڑے ہیں اور جب مردین نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اصل بایزید تم میں اور جن کو تم نے دیکھا وہ بایزید نہیں تھے لیکن اگر کوئی مطرز یہ کہے کہ انسانی جسم اس قدر ترویل کیسے ہو سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ حاجت آدم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو توالت کی وجہ سے ان کا سر آسمان سے ٹکراتا تھا اور جب حکمِ الٰہی سے حاجت زبریل نے ان کے سر پر اپنا پر مارا اس وقت چھوٹا ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ جب اس کو بڑے جسم کے چھوٹا کر دینے پر قدرت ہے تو چھوٹے جسم کو بھی بڑا کر دینا اور اس کی قدرت میں داخل ہے اسی طرح جب تک بچہ شکمِ مادر میں رہتا ہے تو اس کا وجن بہت ہلکا ہوتا ہے مراتب کی واقفیت بہت ضروری ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک لالنگ کا سیب ہاتھ میں نکر فرمایا کہ یہ تو بہت ہی لطیف ہے چنانچہ اسے وقت غیب سندہ آئے کہ ہمارا نام سیب کے لئے استعمال کرتے ہوئے حیاء نہیں آتی اس ظلم میں اللہ تعالی نے چاریس دن کے لئے اپنی یاد آپ کے قلب سے نکال دی لیکن اس کے بعد آپ نے قسم کھا لے کہ اب کبھی بستام کا پھل نہیں کھاؤں گا غلط قیمی ایک مرتبہ آپ کو یہ تصور ہو گیا کہ میں بہت بڑا بزرگ اور شیخ وقت ہو گیا ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ میرا یہ جملہ فقر و تقبر کا آئینہ دار ہے چنانچہ فوراں خراسان کا روح کیا ایک منجل پر پہنچ کا دعا کی کہ اے اللہ جب تک ایسے کامل بندے کو نہیں بھیجے گا جب مجھ کو میری حقیقت سے روشناس کرا سکے اس وقت تک یہی پڑھا رہوں گا جب تین شبہ روز اسی طرح گزر گئے تو چوتھے دن ایک شخص اونٹ پر آیا جس کو آپ نے تہبنے کا اشارہ دیا لیکن اس اشارے کے ساتھ اونٹ کے پاؤ زمین میں اگدھستے چلے گئے جو اس پر سوار تھا اس نے خش مگین لحظے میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے کھولیوی آنکھ کو بند کر لوں اور بند آنکھ کھول دوں با یزید سمیت پورے بستان کو گھر کر دوں یا سن کر آپ کے خوش اڑ گئے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اس نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے اللہ تعالیٰ سے اہد کیا تھا اس وقت میں یہاں سے تین ہجار میل دور تھا اس وقت میں سیدھا وہی سے چلا آ رہا ہوں لہٰذا تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اپنے قلب کی نگرانی کرتے رہو یا کہہ کر وہ غائب ہو گیا آپ مسجد میں چالیس برس مقیم رہے لیکن اس طرزہ موتاعت تھے کہ مسجد کا اور مسجد سے باہر کا لباس جدھا جدھا ہوتا تھا اس عرصہ میں سوائے مسجد کی دیوار کے آپ نے کسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے چالیس برس تک عام انسانوں کی گزہ چکھی تک نہیں کیونکہ میرا رسک کہیں اور سے آتا تھا اس دوران اپنے قلب کی نگرانی میں مشروف رہا اس کے بعد جب گوھر کیا تو ہر سمت بندگی اور خدائی نظر آئی پھر تیس سال خدا کی جس تجو میں گجارے اس کے بعد خدا کو طالب اور خود کو مطلوب پایا جب تیس سال سے یہ کیفت ہے کہ جب خدا کا نام لینا چاہتا ہوں تو پہلے تین مرتبہ اپنے زبان کو دھو لیتا ہوں حضرت ابو موسیٰ نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا کے جستجوں میں سب سے زیادہ دشوار مقام آپ کو کیا نظر آیا فرمایا کہ خدا کی اعانت کے بغیر قلب کو اس کی طرف متوجہ کرنا بہت دشوار ہے جب اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر صحیح کے بغیر بھی قلب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے مجھے اس وقت ایک خاش کشش سے محسوس ہونے لگتی ہے پھر رفتہ رفتہ اللہ نے وہاں مراتی وطا کیے جو آپ پر بھی منکشف ہیں اور ظاہر میں بھی اس کی علامتیں پائیں جاتی ہیں جس وقت آپ کے اوپر خوف تاری ہوتا ہے تو پشاب میں خون آنے لگتا تھا ایک مرتبہ کچھ لوگ حاجر ہوئے تو آپ نے مراقبہ سے سر اٹھا کر فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں دینے کے لئے کوئی چیز مل جائے لیکن نہیں مل سکی بہت بلند تھا آپ اس سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجر ابو تراب نے فرمایا کہ ابھی تک تمہیں اپنے پیمانے کے مطابق خدا کا دیدار کیا ہے لیکن ان کے توجہ کے بعد ایسا دیدار ہوگا جس دیدار کا حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مختلف طریقوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ محشر میں ایک خاص تدلی تو حاجر سدی کے اکبر پر ڈالے گا اور ایک تدلی پورے مخلوق پر یہ سننے کے بعد اس مرید کے کل پر حاجر ابو تراب کا اشتیا کے دیدار پیدا ہوا اپنے مرشد کے ہمراہ جس وقت آپ کے مکان پر پہنچا تو آپ کہیں سے پانی بھرنے گئے ہوئے تھے جب یہ دونوں ان کی تلاش میں چلے تو دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں گھڑا اور ایک ہاتھ میں پوستن لٹکائے چلے آ رہے ہیں لیکن اس مرید پر آپ کی ایک حیبت تاری ہوئی کہ لرجہ بر اندام ہو کر زمین پر گھر پڑا اور وہی دم نکل گیا جب حاجر ابو تراب نے کہا کہ آپ نے تو ایک کے نظر میں کام ختم کر دیا آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کشف کا ایک خاص مقام باقی رہ گیا تھا جو اس وقت اس کو حاصل ہوا لیکن وہ برداشت نہ کرتے ہوئے جہاں بہنک ہو گیا جس طرح مصر کے عورتیں حسن یوسف کتاب نہ لاکر اپنی املیہ تراش بیٹھی تھی حجر یحیاء بن معاص نے جب آپ کو تحریر کیا کہ آپ کی ایسے شخص کے بارے میں کیا رہے ہیں جو ایک زامع عزلی سے ایسا سست ہو گیا ہے کہ اس کی مستی اب تک ختم ہونے والی ہے آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ یہاں ایک ایسا فرد بھی موجود ہے جو عزل و عبد کے بہر بینکرہ کو پی کر بھی یہاں کہتا ہے کہ کچھ اور مل جائے پھر ایک مرتبہ یحیاء بن معاص نے تحریر کیا کہ میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں لیکن اس وقت بتاؤں گا جب ہم دونوں جنت میں شجر طوبہ کے نیچے کھڑے ہوں گے کاسیت کو ایک ٹکیہ روٹی دے کر یا ہدایت بھی کر دی گی حجر باعی عزل سے کہنا کہ اس کو کھا لے یا آب زمزم سے گوندی ہوئی ہے اس کے جواب میں حجر باعی عزل نے لکھا کہ جس جگہ خدا کو یاد کیا جاتا ہے وہاں جنت اور طوبہ دونوں موجود ہوتے ہیں ٹکیہ اس لئے واپس کر رہا ہوں کہ آب زمزم سے گوندنے کی فضیلت اپنے جگہ مسلم لیکن یا کیسے معلوم کہ جو بیچ بویا گیا تھا وہ قصب حلال کا تھا یا قصب حرام کا اس لئے کہ اس کے اقل حلال ہونے میں مجھ کو شک ہے اس جواب کے بعد یہیہ بن معاص بعد نماز عشاء بگرز ملاقات بستان پہنچے لیکن یا خیال کر کے کہیں آپ کو تقلیف نہ ہو اور کسی جگہ مقیم ہو گئے صبح کو جب آپ کے یہاں حاج روئے تو معلوم ہوا کہ آپ قبرستان میں ہیں چنانچہ جب حضرت یہیہ قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ آپ انگوٹوں کے بل پر کھڑے ہوئے مشروف عبادت ہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پوری رات اسی طرح کھڑے ہوئے گزری ہے پھر فراغت کے بعد جب اچھی طرح دن نکل گیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی اوز بکا ان اس الوکا من حاضر مقام میں تُس سے پناہ طلب کرتا ہوں اس بات کی کہ میں تُس سے اس مقام کا حال دریافت کروں اس کے بعد حضرت یہیہ نے پیش قدمی کرتے ہوئے سلام کیا اور رات کے واقعات دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیس مدارز عطا کرنے چاہے لیکن وہ سب حضاب کے تھے اس لئے میں نے قبول نہیں کیے پھر حضرت یہیہ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معرفت کیوں نہیں طلب کی یا سنتے ہی آپ نے چیف کر کہا بس خاموش ہو جا اس لئے کی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس شہ سے واقف ہو جاؤں جس کے لئے میری تمنہ یا ہے کہ خدا کے سوا اس سے کوئی واقف نہ ہو یا بات خود سوچ لو کہ جہاں معرفت خدابندی کا وجود ہو وہاں مجھ جیسے گنے گار کا گزر کہا کیونکہ یہ خدا کی مرضی میں شامل ہے کہ معرفت کو اس کے علاوہ کوئی نہ جان سکے پھر حضرت یہیہ نے ارچ کیا کہ آج کی شب جو مراتب آپ کو عطا ہوئے ان کا کچھ فیش مجھے بھی پہنچا دیجئے حضرت بایجید نے فرمایا کہ اگر تجھ کو صفات آدم کچھ سے زبرائیل خلعت ابراہیم شوکر موشہ پاکیزگاہ عیشہ اور خبت محمد سبھی کچھ عطا کر دے جائیں جب بھی خوش نہ ہوتا کیونکہ یہ سب حضابات ہیں بس صرف خدا کو خدا سے طلب کرتے رہنا تاکہ سب کچھ حاصل ہو جائے حضرت جنون نے آپ کی خدمت میں ایک زائے نماز ارسال کی تو آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ مجھے اس کی خاجت نہیں البتہ ایک مسنت کی ضرورت ہے جب انہوں نے نفیس قسم کی مسنت بھیجوائی تو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جس کے پاس الطافق خداوندی کی مسنت موجود ہو اس کو دنیاوی مسنت کی ضرورت نہیں حالانکہ یہ وہ دور تھا کہ جبکہ آپ نے حید ضعیف اور پریشان حال تھے اگر مسنت قبول کر لیتے تو مباہ تھا لیکن ازروے تقوی دونوں چیزیں واپس کر دی آپ فرمایا کرتے کہ میں سردیہ کی رات میں گدری اڑے ہوئے ایک جنگل میں سویا ہوا تھا کہ مجھے گسل کی حاضر پیش آ گئی لیکن شدت سردی کی وجہ سے میرے نفس میں کاہلی پیدا ہو گئی مگر میں نے بھی گدری اڑے ہوئے یخ بستہ پانی سے گسل کر کے صبح تقوی بھیگی بھی گدری اس نیت سے اڑے رکھی کہ کاہلی کے ضرور میں نفس کو اور بھی زیادہ سردی کا سامنا کرنا پڑے اس دن سے یہ معلوم معمول بنا لیا کہ دن میں ستر مرتبہ گسل کرتا ہوں اور ہر مرتبہ بے خوش ہو جاتا ہوں ایک مرتبہ قبرستان سے تشریف لا رہے تھے ایک بستامی نوزوان بربت بجا رہا تھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر لا خون پڑھیں اس نوجوان نے بربت کو اتنی زور سے آپ کے سر پر دی مارا کے سر پڑ گیا بربت ٹوٹ گیا لیکن آپ نے گھر واپسا کر اس نوجوان کو بربت کی قیمت اور کچھ حلوہ وغیرہ پھیجتے ہوئے پیغام دیا کہ اس رقم سے دوسرا بربت خرید دو اور حلوہ وغیرہ خوب کھاؤ تاکہ شکستہ بربت کا غم دور ہو جائے اس کے بعد اس نوجوان نے حاضر ہو کر معجرہ طلب کی اور ہمیشہ کے لیے وہ اور اس کا ایک ساتھ دونوں تائیب ہو گئے ایک مرتبہ آپ ارادت مندو کہ ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتہ آ گیا چنانچہ آپ نے اوہ مریدین نے راستہ چھوڑ دیا و کتہ نکلا چلا گیا اسے وقت کسی مرید نے پوچھا کہ جب خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر آپ نے کتے کے لیے راستہ کیوں چھوڑ دیا اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتے کو ہمتر برطری حاصل ہے یہ بات خلاف اقل بھی ہے اور خلاف شرع بھی آپ نے جواب دیا کہ اس کتے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اجل میں مجھ کو کتہ اور آپ کو سلطان عارفن کیوں بنایا گیا اس میں میرا کیا قصور تھا آپ کی کیا فضیلت تھی چنانچہ میں نے اس خیال سے کہ اللہ کا کتنا بڑا انام ہے کہ اس نے مجھے کتے پر فضیلت عطا کر دی اس لئے میں نے راستہ چھوڑ دیا پھر ایک اور مرتبہ راہ میں کتہ ملا تو آپ نے دامن سمیٹ لیا جس پر اس کتے نے ارج کیا کہ آپ نے دامن کیوں بچایا اس لئے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں ہوں تو مجھ سے ناپاکی خطرہ نہیں اور اگر بھیگا ہوا ہوگا تو آپ اپنے کھڑے پاک کر سکتے تھے لیکن یہ ہے تکبر جس کا آپ نے مظاہرہ فرمایا کہ تو ساتھ سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے اس لئے کہ تیرہ تو ظاہر نزیس ہے اور میرا باطن لہذا ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کچھ پاکشگی میرے باطن کو بھی حاصل ہو جائے لیکن کتے نے کہا کہ ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں کیونکہ میں مردود ہوں اور آپ مقبول بارگاہ دوسرا یہ ہے کہ میں دوسرے دن کیلئے ایک ہڈی بھی جمع نہیں کرتا اور آپ سال بھر کا اگلہ جمع کر لیتے ہیں آگے فرمایا کہ صدح ہے جب میں کتے کے ہمراہ رہنے کے قابل بھی نہیں تو پھر خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے پاک ہے اللہ جو بترین مخلوق کی باتوں سے بہترین مخلوق کو در سے عبرت دیتا ہے ایک شخص تیس سال تک آپ کی صحبت میں عبادت کرتا رہا ایک دن آپ سے عرش کیا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بوجود بھی آپ کی تعلیم مجھ پر اثر انداز ہو سکی آپ نے فرمایا کہ ایک ہی شکل سے تیرے اوپر اثر ہو سکتا ہے لیکن وہ تیرے لے قابل قبول نہ ہوگی اس نے عرش کیا کہ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیر کروں گا آپ نے فرمایا کہ داڑھی موچ اور سر کے تمام بال منڈا کر اور ایک کمبل اڑ کر ایک تھیلے میں اکھروڑ بھر لے اور ایسی جگہ پر جا بیٹھ چاہا بہت دکت اس سے واقف ہوں بچوں سے کہہ دے کہ جو بچہ مجھے ایک تھپڑ مارے گا اسی کو ایک اکھروڑ دوں گا بس یہیں تیرا واحد علاج ہے اس لئے کہ اب تجھے اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں ہو سکتا اس نے جواب میں کہا کہ سبحان اللہ لا اللہ الا اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات اگر کسی کافر کے زبان سے ادا ہوتے تو وہ مسلمان ہو جاتا لیکن تو اس لئے مشرق ہو گیا کہ تو نے عظمت خداوندی کے بجائے اپنی عظمت کا اظہار کیا یا سن کر اس نے ارچ کی کہ آپ کی بتائیوی ترقیب میرے لئے قابل قبول نہیں آپ نے کہا کہ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا حضرت شفیق بلکی کا ایک ارادت من سفر حض پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت باعرید کے یہاں شرف نیاز کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کس سے بیعت ہو جب اس نے اپنے مرشد کا نام بتا دیا تو فرمایا کہ تمہارے مرشد کے اقوال و عامال کیا ہیں اس نے ارچ کیا کہ ان کا عمل تو یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر متوقع اللہ ہو گئے ہیں اور قول یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہونے سے گلہ پیدا نہ ہوا اور پوری مخلوق میری آیال میں داخل ہو جب بھی میں توقع تک نہیں کر سکتا یہ سن کر حضرت باعجد نے فرمایا کہ وہ تو بہت بڑا کافر و مشرق ہے اگر میں پرندہ بن جاؤں جب بھی اس کے شہر کا رکھنا کروں لہٰذا اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ صرف دوائیوں کے خاطر تو خدا کو آزماتا ہے بھوک لگے تو کسی سے مانگ کر کھا لینا لیکن توقع کو رسوہ نہ کرنا کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تیری وجہ سے تیرا شہر نہ تباہ ہو جائے یہ سن کر ان کا مرید حج کا قصد ترک کر کے حضرت باعجد کا پیغام لے کر حضرت شفیق کے خدمت میں پہنچا اور جب حضرت شفیق نے اس پیغام پر گوھر کیا تو محسوس ہیا کہ وہ عیب واقعی ان کے اندر موجود ہے لیکن انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ تم نے حضرت باعجد سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اگر مجھ میں یہ خامی ہے تو پھر آپ کا کیا مرتبہ ہے چنانچہ اس مرید نے دوبارہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر یہیں سوال دور آیا آپ نے فرمایا یہاں اس کی دوسری ہماکت ہے اللہ الرحمن الرحیم باعجد کچھ بھی نہیں اور کاغذ لپیٹ کر اس کو دے دیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب باعجد ہی خود کچھ نہیں ہے تو اس کے اوساف کیا ہو سکتے ہیں لہٰذا اس کا مرتبہ دریافت کرنا بے سدھ ہے توقل و اخلاص تو سب مخلوق کی باتیں ہیں ہماری شہرت تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے ہونی چاہیے نہ کی توقل سے چنانچہ جب وہ مرید پیغام لے کر پہنچا تو حضرت شفیق بالکل لبے مرک تھے یا کاغذ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رقصت ہو گئے حضرت احمد خزرویہ اپنے ہزارہ مریدین کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لئے رمانہ ہوئے تو ان کی مریدین میں ایک مرید بہت حیسائی بے فضل و کمال تھا اس کی یا کیفیت تھی کہ ہوا میں اڑتا اور پانی پر چلتا تھا چنانچہ جس وقت یہ زمانت حضرت باعجد کے در دولت پر پہنچی تو حضرت احمد نے مریدین کو یہ حکم دیا کہ جس میں حضرت باعجد کے دیدار کی طاقہ تو بس وہی میرے ہمراہ آئے اور باقی سب لوگ ٹھہر جائے لیکن سب ہی نے آپ کی اشتیا کے دید کا اظہار کیا جب حضرت باعجد کے گھر پہنچے تو زوتے اتارنے کی جگہ پر اپنے عصا رکھ دئیے جب سب آپ کے سامنے پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ تمہارا وہ مرید کہاں ہے جو سب سے عفضل ترین ہے وہ باہر کیوں کھڑا رہ گیا ہے اس کو بھی اندر بلالو چنانچہ جب اس کو بھی اندر بلالیا گیا تو آپ نے حضرت احمد سے پوچھا کہ آپ کب تک دنیا کی سیر و سیاحت میں مشغول لہیں گے انہوں نے جواب دیا کہ پانے کے ایک جگہ ٹھہر جانے سے بدبو پیدا ہو کر رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے آپ نے پوچھا کہ پھر دریا کیوں نہیں بن جاتے جس میں نہ کبھی بدبو پیدا ہو پیدا ہوا اور نہ کبھی رنگ تبدیل ہو اس کے بعد پھر معرفت کے متعلق کچھ دوسرے گفتگو فرمائی کہ ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت احمد نے سوال کیا کہ میں نے آپ کے مکان کے سامنے ابلیس کو فانسی پر لٹکے دیکھا ہے وہ کیا چیز ہے حضرت بائیجید نے فرمایا کہ میں نے اس سے یہ حوادہ لیا تھا کہ کبھی بستام میں داخل نہ ہوگا لیکن وہ حوادہ خلافی کرتے ہوئے ایک شخص کو فرق دینے بستام میں آ گیا اسی کی سزا میں میں نے اسے فانسی پر لٹکا دیا کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس عورتوں کا استماع کیوں رہتا ہے اس میں کیا راج ہے فرمایا کہ یہ ملائکہ ہیں جن کو میں علمی مسائل سمجھتا ہوں پھر فرمایا کہ ایک شب فلکے اول کے ملائکہ میرے پاس آئیں کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا میرے زبان میں وہ طاقت نہیں جس سے میں ذکر الہی کر سکوں لیکن اس کے باوزود رکھتا رکھتا رشتوں نے کی تھی میں نے سب کو پہلے ہی جیسا جواب دیا جب انہوں نے پوچھا کہ ذکر الہی کی طاقت آپ میں کب تک پیدا ہوگی تو میں نے کہا کہ قیامت میں جب سجا و ززا ختم ہو جائیں گے میں توافع عشق توا اللہ اللہ کہہ رہا ہوں گا آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شب اچانک میرا مکان منور ہو گیا میں نے آواز دے کر کہا کہ اگر یہ ابلیس کی حرکت ہے تو میں اپنی بزرگی اور بلند ہمتی کی وجہ سے اس کے فرے میں نہیں آسکتا اور اگر مقربین کے زانب سے یہ نوع ہے تو مجھے خدمت کا موقع عطا کیجئے تاکہ میں بھی مرتبہ کرامت حاصل کر سکوں ایک شب آپ کو یہ بارت میں لذت محسوس نہیں ہوئی تو خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کیا چیت موجود ہے چنانچہ انگور کا ایک خوشہ نکلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی کو دے دو اس کے بعد آپ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و شگل میں لذت محسوس ہونے لگی ایک یہودی جو آپ کا پولوشی تھا وہ کہیں سفر میں چلا گیا افلاس کی وجہ سے اس کی بیوی چراغ تک روشن نہیں کر سکتی تھی تاریکی کی وجہ سے اس کا بچہ تمام رات روتا رہتا تھا چنانچہ آپ ہر رات اس کے یہاں چراغ رکھ آتے جس وقت وہ یہودی سفر سے واپس ہوا تو اس کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا جس کو سن کر اس نے کہا کہ جس کس قدر افسوسناک ہے کہ یہ بات کی اتنا عظیم مزرگ ہمارا پولوشی ہوا اور ہم گمراہی میں زندہ بھی گجارے چنانچہ میاں وی بی دونوں آپ کے ہاتھ پر مشرفے با اسلام ہو گئے ایک مرتبہ کسی آت اس پرس سے مسلمان ہونی کی تبلیغ کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ اگر اسلام اس کا نام ہے جو حضرت باجیت کو حاصل ہے تو اس کی مجھ میں طاقت نہیں اور جس طرح تم سب لوگ مسلمان ہو تو مجھے اس پر اعتماد نہیں اعتماد نہیں ایک مرتبہ آپ اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے تو اچانک مرید سے فرمایا کہ خدا کا ایک دوست آ رہا ہے چل کر اس کا استقبال کرنا چاہیے جب سب لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم حروی ہیں جو خچر پر سوار چلے آ رہے ہیں حضرت باجیت نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے استقبال کا من جانی باللہ حکم ملا ہے یہ بھی حکم ہے کہ اس کی بارگاہ میں آپ کو میں شفیع بنا لوں یہ سن کر انہوں نے جواب دیا کہ اگر پہلی شفاعت نہیں اور آخری شفاعت مجھے عطا کی جائے جب بھی حضور اکرم کی شفاعت کے مقابلے میں اس کا مرتبہ مشک کے خاک بھی نہیں ہے اس کے بعد دستر خان بچھا جس پر انوائے و اقسان کے لذیذ مرگن خانے چونے ہوئے تھے آپ نے حضرت ابراہیم کے ہمراہ خانہ کھایا لیکن حضرت ابراہیم کے قلب میں خیال گزرا کہ حضرت باجیت جیسے شیخ دورا کو ایسے خانوں سے اعتراج کرنا چاہیے حضرت باجیت کو اپنی اس نیت کا اندازہ ہو گیا تو آپ نے کھانے کے بعد ان کو اپنے ہمراہ ایک کونہ میں لے جا کر دیوار پر ہاتھ مارا تو ایک ایسا دروازہ نمودار ہوا جس کے ساتھ نے بہت بڑا دریہ تھاٹھے مار رہا تھا حضرت باجیت نے ان سے کہا کہ چلئے ہم دونے اس میں غسل کریں لیکن انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ مرتبہ مجھے عطا نہیں فرمایا یا جواب سن کر آپ نے ان سے کہا کہ جس جاؤ کی روٹی تمہاری گزہ ہے تو وہ جاؤ ہے جن کو جانور کھاتے ہیں اور لید کر دیتے ہیں لیکن تم اس کے باوجود بھی یہ تصور کرتے ہو کہ امدہ لیجیز کھانے والا کبھی اہل تقوی نہیں ہو سکتا یا سن کر حضرت ابراہیم حروی نادی ہوئے اور معافی طلب کی ایک مرتبہ لوگوں نے کہت سے آجز آ کر آپ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے مراقبہ میں سے سر اٹھا کر فرمایا کہ پرنالو کو درست کر لو بارش ہونے والی ہے چنانچہ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی ایک دن رات مسلسل پانی برستا رہا ایک دن آپ نے پاہ فیلائے تو ایک مرید نے بھی فیلا لیے جب آپ نے سمیٹے تو اس نے بھی سمیٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤ شلط ہو کر رہ گئے موت کے وقت تک یہی حالت رہی کیونکہ اس نے مرشد کے پاہ فیلانے کو ایک معمولی بات سمجھا تھا ایک شخص جو آپ کی عظمت و کرامت سے منکر تھا آپ نے اس کی بدباطنی کو محسوس کرتے فرمایا کہ فلا پہاڑ پر میرا ایک دوست مقیم ہے اس سے جا کر اپنے خواہش کا اظہار کرو چنانچہ جب یہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا محب قسم کا ازدہہ بیٹھا ہوا ہے وائیہ اس کو دیکھتے ہی مارے خوف کے بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو حجدہ بائی جت کی خدمت میں حاجر ہوا اور پورا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ عزیز بات ہے کہ تم مخلوق سے تو اس قدر خائط ہو گئے اور خالق کے حیبت نے تمہارے قلب میں قدعان اثر نہیں کیا اس بنیاد پر مجھ سے نموز خداوندی معلوم کرنے آئے تھے اسی طرح ایک انگریج بھی آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ ایسی کرامتیں تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی جب ایک مرتبہ ہوا آپ کے خدمت میں حاجر ہوا چونکہ آپ اس کی ہرجا سرائی سے واقع تھے اس لئے ایک آہ کھینچی کی وہ غشقہ کا گر پڑا اور تین شب اور روج اسی حالت میں گزر گئے حتیٰ کہ ہوای سے ضروریہ بھی کپڑو ہی میں پوری کرتا رہا اور اس کو مطلق خبر نہیں ہوئی پھر ہوش میں آنے کے بعد جب نے ہاں دو کر آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح جہنشین کر لو کہ ہاتھی کا بوجھ گذہ پر نہیں ڈالا جا سکتا حیرت شایخ ابو سعید میں خوارانی آپ کی خدمت میں بغرز انتخان حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی نیت پھاک کر فرمایا کہ تم ابو سعید رائی کے پاس سلے جاؤ وہ میرا مرید ہے میں نے اپنی تمام ملایت اسی کے حوالے کر دی ہے چنانچہ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ مشغول عبادت ہے لہٰذا یہ انتظار میں کھڑے رہے فراغت عبادت کے بعد جب ہوں نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تو آپ نے ارچ کیا کہ تاجہ انگور چنانچہ ابو سعید رائی نے ایک چھڑی کے دو پکرے کر کے ایک اپنے اور ایک ان کے قریب زمین میں دفن کر دی اور تھوڑے ہی وقفہ میں دونوں مقامات سے انگور کے سرشکت درخت نمودھار ہونے شروع ہو گئے دیکھتے دیکھتے ان میں انگور بھی لگ گئے فرق صرف یہ رہا کہ ابو سعید میں خوارانی کے قریب درخت میں سیاہ اور ابو سعید رائی کے قریب درخت میں نہایت نفیش شفید قسم کے انگور تھے میں امتحان منظور تھا اس لئے اللہ نے درختوں سے دونوں کی قلب وقائفہ ظاہر فرما دی اس کے بعد آپ نے ایک کمبل دے کر یہ حدایت کر دی کہ اس کو بحفاظت رکھنا اور کہیں گم نہ کر دینا چنانچہ وہ کمبل لے کر حج کرنے چلے گئے لیکن کمبل انتہائی احتیاط کے باوزود بھی عرفات میں گم ہو گیا جب بستان واپس آیا تو دیکھا کہ وہی کمبل ابو سعید رائی کے پاس موجود ہے لوگوں نے آپ سے یہاں سوال پوچھا کہ آپ کا مرشد کون ہے فرمایا کہ ایک بڑھی عورت اس لئے کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں تھا کہ ایک بڑھیا سر پر آٹا رکھے ہوئے ملی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ آٹا میرے مکان تک پہنچا دو اسی دوران مجھے ایک شیر نظر آ گیا میں نے آٹا اس کی کمر پر رکھ کر بڑھیا سے کہا کہ جاؤ یہ تمہارے گھر پہنچا دے گا لیکن تم یہاں بتاتی جاؤ کہ شہر میں جا کر لوگوں سے کیا کہو گی بڑھیا نے کہا کہ میں یہ کہوں گی کہ آج جنگل میں میری ملاقات ایک خدنمہ ظالم سے ہو گئی آپ نے پوچھا کہ مجھے خدنمہ ظالم کا خطاب کیوں دیا بڑھیا نے کہا کہ شریعت نے شیر کو مقلف نہیں بنایا تم ایک گائر مقلف کی پشت پر اپنا بوجھ لاد رہے ہو یا جلم نہیں تو پھر کیا ہے دوسرا دوسرے ایپ تمہارے اندر یہ ہے کہ تم خود کو لوگوں پر صاحب کرامہ ظاہر کرنا چاہتے ہو اسی کا نام نمائی ہے چنانچہ میں بڑھیا کو اپنا مرشد تسلیم کرتا ہوں اب میری یہ حالت ہے کہ ہر قرامات پر میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کا طالب ہوں اس کی تصدیق کے لئے اس دن سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے جس پر سبز حروف میں یہ قلمات تحریر ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پانچ شہادتیں میری قرامات کی شاہد ہیں حجت احمد خزرویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں جمال خداوندی سے میں مشرح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب تو ہم سے اپنی ضروریات کی چیزیں طلب کرتے ہو لیکن باعجید ہم سے ہمی کو مانگتا ہے ایک مرتبہ شفیق بلخی اور تراب نقشی حجت باعجید سے ملقات کرنے پہنچے تو آپ نے دسترخان پر خانہ رکھوایا سب لوگ شریکے اتعام ہو گئے لیکن ابو تراب نے فرمایا کہ میں روجہ سے ہوں پھر حجت باعجید نے فرمایا کہ تم لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم کیا شخص بارگاہ خداوندی سے بہت دور ہے چنانچہ چند ایام کے بعد ابو تراب کو چوری کے ذروں میں گفتار کر کے ہانٹ کار دئے گئے جامعہ مسجد کے ایک کونم حجت باعجید نے اپنا اس اصا کھڑا کر دیا لیکن یہ اتفاق سے گر پڑا ایک بوڑے نے اٹھا کر پھر اسی کونے میں کھڑا کر دیا جب آپ کو اس کا علم ہوا تو اس بوڑے کے مقام پر پہنچ کر اسا اٹھا کر رکھنے کی تکلیف پر معافی چاہی کسی نے آپ سے حیاء کے مطالب دریافت کیا تو آپ نے ایسے مؤثر انداز میں حیاء کی تاریخ بیان کی کہ وہ شخص پانی بن کر بہنا شروع ہو گیا یعنی آنسو زاری ہو گئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں دجلہ پر پہنچا تو پانی جو شمارتا ہوا میرے استقبال کو پڑھا لیکن میں نے کہا کہ مجھے تیرے استقبال سے شمع برابر بھی غرور نہیں ہوگا میں نے اپنی تیس سالہ ریاضت کو تقبر کر کے ہرگز زائے نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو قریم کا تعلیم ہون ہے کی قرامات کا پھر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیویوں کے نان ون نفقہ کی پریشانی سے بجائے رکھیں لیکن پھر یہ خیال آیا کہ سنت نبوی کے خلاف یہ سوچ کر میں نے دعا نہیں کی اس ذمہ داری کو اپنے ہی لئے قائم رہنے دیا اللہ تعالیٰ نے اتنی سخولت عطا کر دی کہ میرے نزدیک دیوار اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہا کسی امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی اور فراغت نماز کے بعد جب امام نے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اپنی نماز کی کجا کر لو پھر تجھے جواب دوں گا جب اس نے کہا کہ نماز کی کجا کیوں کر رہے ہو تو فرمایا کہ جو رسک پہنچانے والے ہی سے واقف نہ ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ملاقات کرنے والوں میں بعض کو رحمت حاصل ہوتی اور بعض کو لانت کیونکہ جو لوگ میری مدہوشی کے عالم میں ملاقات کرتے وہ تو میری حالت سے متاشر ہو کر غیبت کے مرتقب ہو جاتے اور غیبت کی وجہ سے لارت میں گرفتار ہو جاتے جو لوگ اس وقت آتے جب مجھ پر حق کا قلبہ ہوتا تو ان کو رحمت حاصل ہوتی ہے پھر فرمایا کہ کاش قیامت زندی سے آ جائے تاکہ جہنم کے قریب مقیم ہو جاؤں میرے قیام کی وجہ سے جہنم سرد پڑ جائے تاکہ اہل جہنم کو میری ذات سے آرام و سکون حاصل ہو سکے بعض لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حجد حاتم اسمیہ کہتے ہیں کہ جو قیامت میں اہل جہنم کی شفاعت نہ کرے وہ میرا مرید نہیں آپ نے فرمایا کہ جو محشر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو کر اور اہل جہنم کو جنت نے بھیجنے کے لئے خود کو جہنم میں نہ گرا دے گا اب ہم میرا مرید نہیں پھر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کو صاحب فضل و کمال بنایا گیا ہے تو آپ مخلوق کو سیدھے راستے پر کیوں نہیں کھیستے فرمایا جو خود ہی مردود بارگاہ ہو اس کو میں کیسے مقبول بنا سکتا ہوں ایک مرتبہ آپ متفقر و سننگو بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ایک بزرگ تشریف لے آئے جب آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان بزرگوں نے پوچھا ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ فکر مند کیوں ہیں یا سنتے ہی آپ کو ایسا جوش آیا کہ امیمبر سے ٹکرا کے بے خوش ہو گئے جب خوش آیا تو فرمایا کہ نجانے تیری اس میں کیا مصدیت ہے کہ مجھ سے جیسے بومان لکھنے والے سے اپنی معرفت کا دعویٰ کروا دیا ایک مرتبہ خشیت الہی سے آپ لرزہ بر اندام تھے کہ کسی مرید نے سوال کر ڈالا کہ یہ کیا حالت ہے فرمایا کہ جو تیس سال ریاجت و نفس کوشی کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ابھی تیرے فہم سے بالا تر ہے جس وقت جنگ روم میں اسلامی لشکر پرس پسپا ہو گیا تو کسی لشکر کے موہ سے نکلا یا بایجید ہی آنت فرمائیے چنانچہ اسی وقت ایک آگنا مدار ہوئی جس کی خوف شے کفار کا لشکر فرار ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی کسی بزرگ نے مراقبہ کے بعد سوال کیا کہ اس وقت آپ کہاں تھے فرمایا کہ بارگاہ خداوندی میں اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بھی تو وہی تھا لیکن میں نے آپ کو نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے مابعین ایک ہجاب تھا میں ذات باری کے بالکل سامنے تھا اسے وجہ سے آپ مجھے نہ دیکھ سکیں پھر فرمایا کہ جو شک تباہ سنت کے بغیر خود کو سائیوہ طریقت کہتا ہے وہ قاضی ہے کیونکہ تباہ شریعت کے بغیر طریقت کا حصول ممکن ہی نہیں کسی نے ارش کیا کہ کچھ دیر کے لیے آگ خلوص کے ساتھ میرے جانے متوجہ ہو جائے تو میں کچھ ارش کر سکوں فرمایا کہ میں تو تیس سال سے اللہ تعالیٰ سے خلوص قلب کا طالب ہوں لیکن آج تک حاصل نہ ہو سکا لہٰذا جب میرا قلب ہی اخلاص و سپاہ سے کھالی ہے تو پھر میں تمہاری طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں پھر فرمایا کہ لوگ یہ تصور نہ کرے کہ راہ حق مہر منور کی طرح روشن ہیں اس لئے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ میں برسوں سے سوئی کے ناکے کے برابر سراخ تلاش کر رہا ہوں مگر نہیں ملتا اور جس وقت آپ کو کوئی پریشانی لائک ہوتی تو فرماتے کہ اے اللہ روٹی تو عطا کردی سالن بھی دے دی تاکہ اچھی طرح کھا سکو یعنی تیری عطا کردہ پریشانی ہے اور تو ہی صبر دینے والا ہے ایک مرتبہ حجت موسیٰ نے سوال کیا کہ آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں فرمایا کہ یاد الہی میں مجھے شہر و شام کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے بزریہ الہام اللہ تعالی نے فرمایا کہ عبادت و خدمت تو بہت ہیں لیکن اگر تو ہماری ملاقات کا متمنی ہے تو ہماری بارگاہ میں وہ شیع شفاعت کے لئے بھیج جو ہمارے خجانے میں نہ ہو آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سی شیع ہے فرمایا کہ عز و انکساری اور زلت و غم حاصل کر کیونکہ ہمارا خجانہ ان چیزوں سے خالی ہے ان کو حاصل کرنے والا ہمارا قرب حاصل کر لیتے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جنگل میں میرے اوپر محبت کی ایسی بارش ہوئی کہ پوری زمین برک کی طرح یک ہو گئی میں اس میں گردن تک گرک ہو گیا پھر فرمایا کہ میں نے نماز کے ذریعے استقامت اور روزے کے ذریعے سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں کیا جو کچھ بھی میرا سب فضل خداوندی سے حاصل ہوا اپنی صحیح سے کچھ نہیں مل سکا پھر فرمایا کہ دو عالم کی دولت سے یہ بات بہتر ہے کہ انسان خدا کے فضل سے ہٹ کر اپنی ذاتی صحیح سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا پھر بھی انسان کو صحیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے صحیح بہت ضروری ہے لیکن صحیح کے بعد جو کچھ حاصل ہوا اس کو محض خدا کا فضل تصور کرنا چاہیے جس وقت آپ شفات خداوندی بیان فرماتے تو اپنی اصلی حالت میں رہتے لیکن جب جاتے خداوندی موضوع گفتگو ہوتی تو بے خودی کے عالمیہ کہتے رہتے کہ میں سر کے بل آ رہا ہوں اللہ مجھ سے بہت نزدیک ہے ایک مرتبہ کسی مرید نے کہا کہ مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے جو خدا کو جانتے بھی عبادت نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بندے پر حیرت ہوتی ہے جو خدا کو پہچاننے کے بعد عبادت کرتا ہے یعنی یہ حیرت ہے کہ خدا کو پہچان کر ہوش میں کیسے رہتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو قابعہ کے زیرت کی اور دوسری مرتبہ قابعہ اور صاحب قابعہ دونوں کے زیرت سے مشرف ہوا اور تیسری مرتبہ کچھ بھی نظر نہیں آیا کیونکہ یاد الہی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی نے دروازے پر آواز دی تو آپ نے پوچھا کس کی تلاش ہے جواب ملا کہ بایجید کی فرمایا میں تو تیس سال سے اس کی تلاش میں ہوں لیکن آج تک نہیں ملا جس وقت یا واقعہ حضر جنون کے سامنے بیان کیا گیا تو فرمایا کہ وہ خاشاننے خدا کی طرح خدا میں جم ہو گئے تھے جب لوگوں نے آپ کے مزاہدات کے مطالق سوال کیا تو فرمایا کہ اگر میں آلہ مزاہدات کا ذکر کروں تو تمہارے پہم میں بالا تر ہے لیکن میرا معاملہ مزاہدہ یہ ہے کہ ایک دن میں بھی اس سزا میں پورے ایک سال تک اس کو پانی سے محروم رکھا اور کہا یا تو عبادت کیلئے تیار ہو جا ورنہ تجھے اسی طرح پیاس سے ترپاتا رہوں گا آپ اس درجہ مستقرف رہتے تھے کہ یہ کراہدنمن جو تیس سال سے آپ کا خادم بناوا تھا و جب سے سامنے آتا آپ پوچھتے کہ ترنم کیا ہے ایک مرتبہ اس نے ارش کیا کہ آپ میرے ساتھ مزاہد کرتے ہیں جب بھی سامنے آتا ہوں آپ نام پوچھتے ہیں فرمایا کہ میں مزاک نہیں کرتا بلکہ میرے قلب اور روح میں اس طرح اللہ کا نام زاری وزاری ہے کہ اس کے نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا جب لوگوں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آلہ مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوئے تو فرمایا کہ ایک مرتبہ پچپن میں چاندنی رات تھی میں شہر سے باہر نکل گیا وہاں مجھے ایک ایسا دربار نصر آیا جس کے مقابلہ میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونے لگی اس وقت میں نے خدا سے آج کیا کہ ایسا بینظیر دربار دنیا کی نگاہوں سے کیوں پوشیدہ ہے نیدہ آئی کہ اس دربار میں وہی آ سکتا ہے جو اس کے قابل ہے نہ اہل لوگوں کی رسائی ممکن نہیں اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ میں تمام عالم کی شفاعت طلب کروں تاکہ وہ بھی اس دربار کے قابل بن جائے لیکن اس مساء سے خاموش ہو گیا کہ شفاعت تو حضور اکرم کے لئے ہی مقصوص ہے پھر نیدہ آئے کہ تُو نے ہمارے حبیب کا پاسے عدد کیا ہے اس کی معاوضے میں ہم تجھ کو یہ مرتبہ عطا کرتے ہیں تاکہ حشر تیرا نام سلطان العارفین باجر تمام مقلوق کے زبان پر رہے اس وقت یہ واقعہ حجت ابو نصر کو شہری کے سامنے بیان کیا تو فرمایا کہ در حقیقت وہ ایسے ہی ممتازہ زمانہ ہیں اور جتنے مراتب ان کو عطا ہوئے وہ سب ان کی بلند حمد کی وجہ سے تھے آپ عشاء کی چار رکات پڑھ کر سلام فیرتے بھی فرماتے کہ یہ نماز قابل قبول نہیں یا کہہ کر پھر چار رکات نماز ادا کرتے اور پھر یہیں فرماتے کہ یہ بھی قابل قبول نہیں حتیٰ کہ اسی طرح رات ختم ہو جاتی اور صبح کو اللہ تعالیٰ سے ارز کرتے کہ میں نے تیری بارگاہ کے لائق نماز کی بہت صحیح کی لیکن محروم رہا کیونکہ جیسا میں خود ہوں ویسی ہی میری نماز ہے لہٰذا مجھے اپنی بے نمازی بندوں میں شمار کر لے ایک شخص آپ کے صبح کے معلومات دیکھنے کے لئے ٹھار گیا تو اس نے دیکھا کہ آپ نے اللہ کے ذرب لگائی اور اتنی زور سے زمین پر گرے کہ سر میں شدید چوٹ آ گئی لوگوں کے سوال پر بتایا کہ جب میں عشاء خداوندی کے نزدی پہنچا اور دریافت کیا کہ اللہ کانا ہے جواب ملا کہ اس کو اہل زمین کے شکستہ قلوب میں تلاش کرو کیونکہ اہل آسمان بھی اس کو وہی تلاش کیا کرتے ہیں جس وقت میں مقام قرب میں داخل ہو گیا تو سوال کیا گیا کہ کیا چاہتے ہو میں نے عرش کیا کہ جو کچھ بھی ہو وہی دے دیجئے حکم ہوا کہ ہماری دائمی قربت کے لئے خود کو فنا کر دو میں نے اس کو منجور کر لیا پھر میں نے عرش کیا کہ فیض و برکت کی حصول کے بغیر بھی یہاں سے نہیں ٹل سکتا پھر سوال ہوا تو ہر مقلب کے ہمراہ ایک شفیہ موجود تھا لیکن اللہ کی سب سے زیادہ نظر کرم مجھ پر تھی پھر میں نے خاموش رہنے کے بعد ارش کیا کہ ابلیس پر بھی رحم فرما دے جواب ملا کہ وہ آگ ہے اور آگ کے لئے آگ ہی مناسب ہے لیکن تم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو اس کے بعد اللہ نے میرے سامنے دو مقام پیش کیے لیکن میں نے ان میں سے ایک کو بھی قبول نہیں کیا پھر سواد ہوا کہ اور کیا چاہتے ہو میں نے ارش کیا کہ بلا طلب جو کچھ بھی مل جائے صحیح اتبا جب لوگ آپ سے دعا کے لئے ارش کرتے تو آپ خدا سے پہلے کہتے کہ مخلوق مجھے واسطہ بنا کر تجھ سے مانگ رہی ہے اور تو ان کی طلب سے بھی بخو بھی واقف ہے اس طرح کہنے سے لوگوں کی مرادیں بر آئیں ایک مرتبہ کہیں تشریف دے جا رہے تھے کہ ایک ارادت مند آپ کے نقشے پر قدم رکھا چلتے ہوئے کہنے لگا کہ مرشب کے نقش قدم پر چلنا اس کو کہتے ہیں پھر اسی مرید کے استعداد کہ مجھے اپنی پوشتین کا ایک تکڑا انہائت فرما دیتا کہ مجھے بھی برکت حاصل ہو سکے آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک میری خال بھی سود مند نہیں جب تک مجھ جیسا عمل نہ ہو نظر کرم آپ نے کسی دیوانے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میرا جانب نظر فرمای میری جانب نظر فرمایا آپ نے پوچھا کہ تُو نے ایسے کون سے عمل نیک کی ہیں جو اس کی نظر تیری طرف اٹھے اس نے جواب دیا کہ جب اس کی نظر مجھ پر پڑ جائے گی تو عمل خود با خود اچھے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کہ تُو سچا ہے ایک مرتبہ معرفت وہ حقیقت کے موضوع پر آپ کچھ فرما رہے تھے تو اپنے ہوت چاٹتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے کہ مجھ سے زائد خوش نصیب کوئی نہیں کہ میں خود ہی میں بھی ہوں اور میں خوار بھی ارشادات آپ فرمایا کرتے کہ ستر جنار کھولنے کے بوجود بھی ایک جنار میری کمر میں باقی رہ گیا جب کسی طرح نہ کھل سکا تو میں نے خدا سے ارش کیا کہ اس کو کس طرح سے کھولا جائے نیدہ آئے کیا تمہارے بس کی بات نہیں جب تک ہم نہ چاہیں آپ نے فرمایا کہ میری انتھک کوششوں کے بوجود بھی در حق نہ کھل سکا اور جب کھلا تو مسائح کی ذریعے کھلا ہر طرح سے میں نے اس کو راہ پر چلنے کی صحیح کی لیکن سب بے سوط ثابت ہوئے ہیں جب کل بھی لگاؤ کے ذریعے چلا تو منجل تک پہنچ گیا فرمایا کہ میں نے مکمل تیس سال اللہ تعالیٰ سے اپنے ضروریات کے مطابق طلب کیا لیکن اس کی دہ میں گاں مزن ہوتے ہی سب کچھ پھول گیا اعتمنہ کرنے لگا کہ یا اللہ تو میرا ہو جا اور جو تیری مرجی ہو ویسا کر فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تُس تک رسائے کی کیا صورت ہو فرمایا کہ اپنے نفس کو تین تلاقے دے دو فرمایا اگر میشر میں مجھے ددار خدا بندی سے محروم کر دیا گیا تو اس قدر گیریہ کروں گا کہ اہل چشم بھی اپنی تقلیق کو بھول جائے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی سلطنت بھی مجھ کو دے دی جائے جب بھی میں اپنے اس آخ کو افضل تصور کروں گا جو میں نے گجشتہ شب کی ہے فرمایا کہ گجشتہ بزرگ معمول سے چیزوں پر ہی خدا سرازی ہو گئے لیکن میں نے راضی ہونے کے بجائے خود کو اس پر قربان کر دیا ہے مجھے وہاں صاف فاصل ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک حبہ کے برابر بھی سامنے آ جائے تو نظام عالم برہم ہو جائے فرمایا کہ خدا نے اپنے خوشش اپنے ددار سے مشرف فرمایا کہ چالیس سال میں نے مخلوق کو نصیحت کرنے میں گزاری لیکن سب بے سوث ثابت ہوئے جب رضائے خدا بندی ہوئے تو میری نصیحت کے بغیر ہی لوگ سیدھے راستے پر آ گئے فرمایا کہ بہت سے حضابات سے گزر کر جب میں نے گوھر کیا تو خود کو مقاب حضب البہر میں پایا یعنی جہتے باری میں گم ہو گیا یعنی جہتے باری میں گم ہو گیا جہاں تک کسی دوسرے کی رسائی ممکن نہیں فرمایا کہ تیس سال تک تو اللہ تعالیٰ میرا آئینہ بنا رہا لیکن اب میں خود آئینہ بن گیا ہوں اس لئے کہ میں نے اس کی یاد میں خود کو بھی اس طرح فراموش کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ میری زبان بن چکا ہے یعنی میری زبان سے نکلنے والے کلمات گویا زبانی خداوندی زیادہ ہوتے ہیں اور میرا وضوط درمیان سے ختم ہو گیا فرمایا کہ مجھے خدا کی بارگاہ سے حیرت محیبت کے علاوہ کچھ نہ مل سکا فرمایا کہ ایک رات صبح تک اپنے قلب کی جستجو کرتا رہا لیکن نہیں ملا ہے کہ شبات خداوندی کا مظہر ہو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو جہنم میں جھوک دے اور میں صبر بھی کل لو جب بھی اس کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو پوری کائنات بخش دے جب بھی اس کی رحمت کے مقابلہ میں قلیل ہوں فرمایا کہ آلکے کامل وہی ہیں جو آتشی محبت میں جلتا رہے فرمایا کہ جب ترک دنیا کے بعد حب الہی اکتیار کی تو اپنے ذات کو بے دشمن تصور کرنے لگا جب میں نے ان حضابات کو اٹھا دیا جو میرے اور خدا کے مابین تھے تو اس نے مجھے اپنے کرم سے نماز دیا فرمایا کہ خدا کے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جو ددار الہی کے مقابلے میں جنت کو اچھا نہیں سمجھتے فرمایا کہ عارف صادق وہی ہیں جو خواہشات کو ترک کر کے خدا کی پسندیدگی کو ملحوظ رکھے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی مرجے سے جنت میں داخل نہیں کرتا فرمایا کہ یقینا اپنی مرجے سے داخل کرتا ہے لیکن جس کو اپنی مرجے سے آلہ وارہ بنا دے اس کو جنت کی کیا خواہش فرمایا کہ ایک حبہ معرفت میں جو لذت ہے وہ جنت کی نیمتوں میں نہیں نیمتوں میں کہاں فرمایا کہ خدا کی یاد میں پنا ہو جانا زندہ ہو جانا ہے فرمایا کہ زاہد و سالح کو ایسی ہوا کی طرح تصور کرو جو تمہارے اوپر چھل رہی ہے فرمایا کہ زائبائش جنت وہ خدا رش لوگوں ہی سے ہے لیکن اس کو ایک بات تصور کرتے ہیں فرمایا کہ دنیا اہل دنیا کے لئے گرور ہی گرور اور آخرت اہل آخرت کے لئے سرور ہی سرور حب خداوندی عارفین کے لئے نور ہی نور ہے عارف کی ریاضت یہ ہے کہ وہ اپنے نفش کا نگرہ رہے عارف کی نشناخت یہ ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ مقلوق سے کنارکش رہے فرمایا کہ خدا کا طالب آخرت کے زانے بھی متوجہ نہیں ہوتی خدا سے محبت کرنے والا اپنے محبت کی بنا پر خدا ہی کی طرح یقتہ ہو جاتا ہے فرمایا کہ محشن میں اہل جنت کے سامنے کچھ صورتیں پیش کی جائیں گی اور جو کسی صورت کو اپنا لے گا وہ دیدار الہی میں محروم ہو جائے گا یہی مناسب ہے کہ بندہ خود کو حیج سمجھتے ہوئے کفی اپنے علم و عمل کے زیادتی پر نازہ نہ ہو کیونکہ جس وقت تک بندہ خود کو حیج تصور نہ کرے واصل اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کی شفت کا اسی وقت مظاہرہ ہو سکتا ہے جب یہ مقام اس کو حاصل ہو جائے فرمایا کہ علم و خبر ایسے پرد سے سیکھ اور سن جو علم سے معلوم تک اور خبر سے مقفر تقرسائی حاصل کر چکا ہو عزاز دنیاوی کے لئے علم حاصل کرے اس کی صحبت سے کنارہ کش رہو اس لئے کہ اس کا علم خود اس کے لئے سود مند نہیں فرمایا کہ خدا شناس خدا کو ضرور دوست رکھتا ہے کیونکہ محبت کے بغیر معرفت بیمانی ہے فرمایا کہ یہ ایک کلیا ہے جب تک ندی نالے بہتے رہتے ہیں اس وقت تک ان میں شور ہوتا ہے اور جب دریہ سے مل جاتے ہیں تو تمام شور ختم ہو جاتے ہیں پھر فرمایا کہ خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر ایک لمحہ کے لئے بھی محجوب ہو جائے تو پرشتش ترک کر دیں یعنی محجوب ہو جانے کی وجہ سے وہ قطعا نابود ہو جاتے ہیں اور نابود ہو جانے کے بعد عبادت نہیں کر سکتے فرمایا کہ عارف وہ ہے جو ملک و دولت کو مایوب تصور کرتا ہو لیکن اس کی عبادت کا صلاح سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں فرمایا کہ دوست لوگوں کی نظر میں جنت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی وہ اہل محبت حضر میں مبتلا رہتے ہیں لیکن ان کے حالت ان بندوں کی طرح ہوتی ہے جو ہر حال میں مطلوب کے تعلیب رہتے ہیں جس طرح عاشق کو عشق کے اور تعلیب کو مطلوب کے سوا اور کس طلب کرنا مناسب نہیں فرمایا کہ خدا نے جن کے قلوب کو بارے محبت اٹھانے کے لئے قابل تصور نہیں کیا ان کو عبادت کی طرف لگا دیا کیونکہ معرفت الہی کا بار سوائے عارف کے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا اگر مقلوق اپنی ہستی کو پہچان لے تو خدا کی معرفت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے پھر فرمایا کہ بندوں کو ایسا وقت ضرور نکالنا چاہیے جس میں اپنے مالک کے سوا کسی پر نظر نہ اٹھے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو تین چیزیں عطا فرماتا ہے اول دریہ کی طرح سخاوت دم آفتاب کر طرح روشنی سوم زمین کی عزیزی فرمایا کہ علوم میں ایک ایسا علم بھی ہے جس میں عالم مواقف نہیں ہے اور جہت میں ایک ایسا جہت ہے جس کو ظاہر بھی نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جس کو مقبولت عطا فرماتا ہے اس پر ایک ایسا فرعون مقرر کر دیتا ہے جو ہما وقت عذیت پہنچاتا رہے فرمایا کہ گفتگو اور آواز و حرکت سب پردے کی باہر کی جیزیں ہیں لیکن پردے میں سوائے حیبت و روم اور خاموشی کے کچھ بھی نہیں بندے کو جس وقت تک قربہ الائی حاصل نہیں ہوتا اسی وقت تک باتیں بناتا ہے لیکن جب حضوری حاصل ہوتی ہے تو سکتہ تاری ہو جاتا ہے فرمایا کہ عارف وہ ہے جس کی نظر ہر برائی اچھائی میں تبدیل ہو جائے اور خداشناشی کی راہوں میں بہت سے وہ لوگ آتے ہیں جو رات کو ایمان سے خالی ہو کر پلٹ جاتے ہیں فرمایا کہ نفشانی خواہشات چھوڑ دینا در حقیقت واصل اللہ ہو جانا ہے جو واصل اللہ ہو جاتا ہے مخلوق اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے فرمایا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے یہ محسوس کر لیا کہ امت محمدی میں ایسے خدا رسیدہ بھی ہیں جو تحصت تسرا سے لے کر آلہ اللہین تک چھائے ہوئے ہیں جو تو انہوں نے بھی حضور اکرم کی امت میں شمولیت کی دعا کی لیکن اس قول سے مجھے اپنی برطری مقصود نہیں ہے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے پوری دنیا کے نیملتے بھی پیش کر دی جائیں جب بھی مسرور نہ ہوتا اگر عذیتیں پہنچو تو مایوس مت ہونا کیونکہ جس نے لفظ کن سے تمام عالم بنا دیا اس کے قبضہ ایک قدرت سے کوئی شہ خارج نہیں فرمایا کہ جو شخص خود کو بہتر اور عبادت کو مقبول تصور کرتا ہے اور اپنے نفس کو بدترین نفوس میں شمار نہیں کرتا اس کا شمار کسی بھی زماعت میں نہیں ہوتا خود شناشی فرمایا کہ خود کو اپنے مرتبہ کے مطابق یہ ظاہر کرنا چاہے یا جس قدر خود کو ظاہر کرتا وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہیے فرمایا کہ اس شاک کے لئے شاک ایسی رزدہانی ہے جس میں تختیں فراک بچھا ہوا ہے شمشیر حضر رکھی ہوئی ہے اور وصل حضر کے آگوش میں ہے شمشیر حضر سے ہر وقت ہزاروں سر کاٹے جا رہے ہیں لیکن سات ہزار سال پزرزانے کے بعد شاک کے وشال کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگا سکا بھوک فرمایا کہ بھوک ہے ایسا عبر ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے فرمایا کہ جو عجروع تقبر اشار کنائوں میں گفتگو کرتا ہے وہ خدا سے دور ہے اور جو مخلوق کی عذیت رسانی کو برداشت کرتا ہے اور مخلوق سے خندہ پشانی سے پیش آتا ہے وہ خدا سے بہت نزدیک ہے ذکرِ الٰہی فرمایا کہ خدا کی یاد کا مقموم اپنے نفس کو فراموش کر دینا ہے جو شخص خدا کو خدا کے ذریعے شناست کرتا ہے وہ زندہ زعوید ہو جاتا ہے لیکن جو اپنے نفس کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی صحیح کرتا ہے فرمایا کہ قلبِ عارف اور شما کے طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنا نور فیلاتی رہتی ہے اور جس کو یا مقام حاصل ہو گیا جس کو اندھیرے کا خطرہ نہیں رہتا فرمایا کہ دو خصلتیں مخلوق کی تباہی کا باحث بنتی ہیں اول کسی بھی مخلوق کا احترام نہ کرنا دوم خالق کے احسان کو ٹھگرا دینا نصیحت آپ کے ایک لیردمند نے سفر میں جانے سے قبل نصیحت کرنے کے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بوری عادت سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو اچھی عادت میں تبدیل کرنے کی صحیح کرنا اور جب تمہیں کوئی کچھ دینا چاہے تو پہلے خدا کا شکر ادا کرنا بات میں دینے والے کا کیونکہ اللہ ہی نے اس کو تم پر مہربان کیا ہے جب ابتلا میں فرض جاؤ تو اس دن سے کام لینا کیونکہ صبر کی تم میں طاقت نہیں ہے سوال و جوابات جب آپ سے زہد کی تعلیم پوچھی گئی تو فرمایا کہ زہد کی کوئی قدروہ قیمت نہیں میں نے صرف تین یوم زہد کے عالم میں گزارے ہیں ایک دن ازل میں اور دوسرا دن آخرت میں اور تیسا دن وہ ہے جو ان دونوں دنوں سے الاہدہ ہے پھر نیدہ آئی کہ ایک بائی جی تیری قوت سے باہر ہے کہ تُو ہمیں برداز کر سکے میں نے ارش کیا کہ میری بھی یہی خواہش ہے نیدہ آئی کہ تیری خواہش پوری کی گئی فرمایا کہ میں اس طرح راضی بڑھ جاؤں کہ اگر کسی کو آلہ اللہین میں اور مجھ کو اسے فالس سافلین میں ڈال دیا جائے جب بھی اپنے موجودہ حالت پر خوش رہوں گا قربے الہی پھر لوگوں نے سوال کیا کہ انسان کو مرتبہ کمال جس کس وقت حاصل ہوتا ہے فرمایا کہ جب مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اپنے ایوب پر نظر پڑھنے لگے اسی وقت قربے الہی بھی حاصل ہوتی ہے پھر سوال کیا کہ ہمیں تو جو حد و عبادت کی تلقین فرماتے ہیں لیکن خود جانب راغم نہیں آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے جو حد و عبادت کو مجھ سے صلب کر لیا پھر کسی نے پوچھا کہ خدا تک رسائے کس طرح ممتن ہے فرمایا کہ نہ تو دنیا کی جانب نظر اٹھاؤ نہ اس کی باتیں سنو اہل دنیا سے خود بھی بات کرنا چھوڑ دو پھر لوگوں نے آج کیا کہ ہم نے آپ کے کلام سے بہتر کسی بزرگ کا کلام نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے کلام میں التباس ہوتا ہے اور میں بغیر تلبیس کے گفتگو کرتا ہوں کیونکہ دوسرے لوگ تو ہمیں کہتے ہیں اور میں تو ہی تو کہتا ہوں کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کے استدعا کی تو فرمایا کہ آسمان کے جانب دیکھو اور یا بتاؤ کہ اس کا خالی کون ہے اس نے کہا کہ خدا نے تقلیق فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ بس اس سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے ہر حال سے باقبر ہے پھر کسی نے پوچھا کہ تعلیب بندے سفر و سیاحت سے کیوں خوش نہیں ہوتے فرمایا کہ جب مقصود اپنی جگہ قائم ہے تو پھر اس کو سفر و سیاحت میں تلاش کرنا ممکن نہیں پھر کسی نے سوال کیا کہ کیسے بندوں کی صحبت میں رہنا چاہیے فرمایا کہ جو تمہاری آیادت کرے جو تمہاری خطہ معاف کرتا رہے اور حق بات تم سے کبھی نہ چھپائے پوچھا کہ آپ رات میں نماز کیوں نہیں پڑھتے فرمایا کہ مجھے عالم ملوکیت کے چکر لگانے ہی سے فرصت نہیں ملتی اس کے علاوہ لوگوں کی اعانت کرتا رہتا ہوں سوال ہوا کہ عارف کون ہے فرمایا کہ جو دنیا میں رہ کر بھی تو اس سے دور بھاگتا رہے اور خواب میں نہ تو خودا کے سوا کسی کو دیکھیں اور نہ کسی پر اپنا رات ظاہر کریں پوچھا گیا کہ امر بالمعروف و نہیں انل منترکیبی وضاحت فرما دیجئے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دو کہ ان دونوں چیزوں کا فصہ ہی باقی نہ رہے فرمایا کہ بحر معرفت میں غرق ہو کر عمر بالمعروف کی شنافت ہوتی ہے اور بندہ نفس و مخلوق کی آنت کے بغیر ہی قرب الہی حاصل کر لیتا ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے فرمایا کہ میں نے وسائل دنیاوی کو جنزیر کناعت میں جکڑ کر اور صدیق کے سندق میں بند کر کے مایوسیوں کے دریا میں غرق کر دیا سوال کیا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہیں فرمایا کہ چار سار اس لئے کہ میں صرف چار سار سے خدا کا مشاہدہ کر رہا ہوں اس کے قبل کے ستر سال مہچ کیل وقال میں گزر گئے جن کو عمر میں شمار نہیں کیا جا سکتا